اسلام علیکم خاتین نظرات میں ہم اسٹر آرمت کسانہ خاتین نظرات آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں خبریں چل رہی تھیں والٹن ائرپورٹ لاہور کے حوالے سے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ والٹن ائرپورٹ کو خالی کرائے جا رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں اور یہ جو ایک تقریباً ایک سو سال سے زیادہ کا ایک جو تاریخی ورسہ تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے فلائنگ سکولز ہیں وہاں پہ لوگ ٹریننگ لیتے ہیں ہم نے خود وہاں پہ کئی دفعہ وہاں پہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ سہر کیوی ہے تو ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے اس کی تو اس کو ایک ہیریٹیج جو جس طرح ہم لوگ باہر کے موالک میں دیکھتے ہیں کہ جو ہیریٹیج کی جو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ یہاں پہ ایک ہیریٹیج پارک ہے تو وہاں پہ انہوں نے مختلف پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک بیسیکلی جو ہیریٹیج کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو سنبھالا جاتا ہے ان کو تو پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک ہمارا برسہ جو ہے وہ اگلی نسلوں تک ہم پہنچا سکیں لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے یہ اصل میں صورتحال ہے کیا اس کا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر سارا قریشی صاحبہ ان کو اب ہمارے پروگرام میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ایوییشن انڈسٹری ہے وہ ریولیوشن آئیز ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر سارا تینکیو ویری مچ فور کمیگ جی بہت بہت شکریہ تو سٹارٹ مٹ موسن صاحب تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ یہ جو والٹن ائرپورٹ کا مسئلہ ہے یہ ہے کیا اور یہ کس طریقے سے ابھی تک اتنا بڑا ایشو نہیں بن سکا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہیریٹیج کا مسئلہ ہے پوری ہسٹری اس میں انوالڈ ہے یہ وہ ائرپورٹ ہے جس پہ کائزیازم بھی تشریف لائے تھے نہرو بھی آئے تھے باقی لوگ بھی آتے رہے ہیں ہوا کیا ہے جی کیا کہانی کیا ہے ہاں سارا صاحب ایکچلی پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کی تھی اس کو بند کرانے کی کوشش کی تھی اور ہمارا سارا سٹیک آورڈرز کا سٹانس تھا کہ ہمیں اگر آلٹرنٹ جگہ دے دی جائے تو یہاں پر آپ کوئی پارک بنا لیں ایک اچھا اپریدنگ ایریا بنا دیں لاہور شہر کے لیے لیکن کچھ پروپٹی ڈیلرز جو بڑے بڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اربن سینٹر بنے پھر ہم اس کی بحث میں بات میں جائیں گے پہلے ایک یہ ہے کہ یہ نائنٹین ٹوئنٹیز کے اندر کچھ ہندو ڈاکٹرز تھے پانچے انہوں نے مل کے اپنی تھٹی اکر زمین یہاں پہ گفٹ کی تھی ناردن انڈیا فائنگ کلاپ کو پھر پنجاب گورنمنٹ آف انڈیا نے تقریبا تھری ہنڈڈ اکر زمین اور دی اور اس زمین کو ملا کے یہ پہلا یہاں کا وارٹن ائرپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ تقریباً سیون ہنڈڈ اکرز اور اکوائر کیے گئے پرائیوٹ سیکٹر سے پورسٹ اپارٹمنٹ سے اور ایک اکوائر کر کے تقریباً ہزار اکر کا ایک بہت اچھا ائرپورٹ بنا اور یہاں پہ سکسٹیز تک یہاں سے ڈھاکا پلائٹس جاتی تھیں ہمارے فور اینجن وائی کاؤنٹس اور جو جہاز تھے پی آئی اے کے وہ یہاں سے جاتے تھے پھر سکسٹیز کے لیٹ سکسٹیز کے اندر میٹل سکسٹیز کے اندر جب بوئنگ سیون سیون آیا تو جو پاکستان ائر فورس کی جگہ ہے یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور جو آج کل لاہور کا مین ائرپورٹ کلاتا ہے وہاں پر ساری جو کمرشل فلائٹ آپریشنز تھی وہاں شفٹ کر گئی اور ٹریننگ جو تھی وہ والٹن کی اوپر آگئی اب جب سے یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ ائرپورٹ بنا تو زہر سی بات ہے کہ یہاں پہ دو منٹ کے اندر بچہ لائن اپ کر کے ٹیک آف کر جاتا ہے اور تقریباً آپ دیکھیں کہ دو سو ٹچ این گوز لینڈنگز ہوتی ہیں یہاں پہ ہر روز اور یہاں پہ تقریباً پانچ سو فلائنگ کے سٹوڈنس بھی ہیں پانچ سو انجنئرنگ کے سٹوڈنس بھی ہیں جو جہازوں کے اوپر ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کہیں اویلبل نہیں تھی اور چار سال کے جو انجنئرنگ پروگرام ہیں ایوییشن ٹیکنالوجی کے وہ یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز نے شروع کیے ہیں اس وجہ سے والٹن اس وقت جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک ہارٹ بیٹ ہے پورے پاکستان کی فلائنگ ٹریننگ اکیڈمی کے لحاظ سے اور ایرو ناٹکل ایرو سپیس اور ایویونکس کے انجنئرنگ کے حوالے سے پلاس اف کورس یہاں پہ اتنے سارے سٹوڈنس کا کریر ہے یہاں پہ جو پریزنٹ پائلٹس ہیں انسٹرکٹرز ہیں انجنئرز ہیں ان کی یہاں پہ جو ہے ساری فیوچر یہاں سے لنکٹ ہے اب کیونکہ یہاں پہ پیچھے کچھ ویسٹرڈ انٹریسٹ ہے کہ جیس کو بانگ کر آکے اربن سینٹر بنایا جائے تو سیول ایویشن نے کورٹ میں یہ پہلے کہا کہ ہم وہ مرید کے میں ایک بنائیں گے ائرپورٹ جو کہ اس سے بہتر ائرپورٹ ہوگا والٹن سے ڈے اور نائٹ ہوگی اور وہاں پہ ایٹی آر تک لینڈ کر سکے گا امرجنسی کے اندر خاص طور پہ تو یہ اس قسم کی فیسیلٹی پہ ہم نے ان سے اگری کیا لیکن ایک دن وی ور سپرائز کہ 25 مہ کو کیپنیٹ نے یہ ڈسائیڈ کیا کہ جیس کو بانگ کر دیا جائے تو یہ جو سیول ایویشن کی ایک چلی جو ہمارا ہمارے لائر نے پریزنٹ کیا ہے کورٹ کے اندر انکنسسٹنٹ جو پلاننگ ہے انکنسسٹنٹ جو ان کے پہلے مرید کے کی بات کی اور مرید کے کے بغیر انہوں نے بند کر دیا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں سپرائز کرتی ہیں کہ سیول ایویشن کو چاہیے تھا کہ پہلے آج سے سال پہلے کوئی آنٹرنٹ پلان کرتے تھا کہ بڑے آرام سے ایک ٹرانزیشن ہو جاتا اسی طرح ہمارے منسٹر نے جو دو سو اسی لائسنسز کا ایشو کھڑا کر دیا وہ صرف تھرٹی فائیو لائسنسز کا ایشو ہے اور پورا پاکستان پی آئی اے کی فلائٹیں ہٹ ہو گئیں اے آسا نے پاکستان پہ پابندی لگا دی ایف اے نے لگا دی آئی کیو نے لگا دی سو سیول ایویشن has to pull its act together اور responsibly far sighted approach کے ساتھ stakeholders کے مل کے ساتھ ان کو اپنی planning اور execution کرنی چاہیے محسین صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایک پورا background ہے آپ تو practically اس فیلڈ میں ہیں آپ کام بھی کر رہی ہیں آپ فلائے بھی کرتی ہیں تو آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا ایویشن انڈسٹری کے لیے کہ اگر یہ وارٹن ائرپورٹ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جو students جسرا وہاں پہ کام کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں training لے رہے ہیں اور پھر اس کا ایک heritage جو perspective ہے اس لحاظ سے آپ کی کیا opinion ہے جی بلکل کوئی جہاں سے محسین صاحب نے بات اس پہ بھی mention کیا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک dedicated student airport ہے اس کا میں نے یہاں لہار فلائن کلب سے پرائیویٹ پائلٹ کی training حاصل کی اس کے بعد میں ہائیبریٹ کے ساتھ ایوییشن کے ساتھ بھی اس کے ساتھ رہی ہوں اور باقی جو فلائن کلبز میں نے وہاں جیسے اگر آپ پنٹی فلائن کلب میں پہلے جیسے تھا فلائے کرتے تھے تو وہ یہ تھا کہ وہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے ساتھ لینکڈ تھا تو وہاں پہ سٹورنٹس کے لیے بہت پرابلم تھی کہ اگر کوئی بھی انٹرنیشنل کوئی فلائٹ آرہی ہے تو سٹورنٹس کی فلائنگ کو روک دیا جاتا تھا کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے سٹورنٹس کی فلائنگ فلائنگ جاتی تھی تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیڈیکیٹیڈ پلیس ہے دوسرا میں میں نے اپنی جو آلہ تاریم ہے وہ خرانفیل یونیورسٹی یوکے سے حاصل کی ہے تو میں آپ کو اس کی حصویی بتاؤں کہ خرانفیل یونیورسٹی جو ہے وہ بیسیلی خرانفیل ایک لانڈنگ سٹرپ تھی ورل وار ٹو کے اندر it was just اے فورس تو جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس انسٹرہ سٹرکچر کو ہم یوز کریں تو انہوں نے ہنگرز کے اندر ایک کالیج آف ایرانوٹکس کنا دیا اور وہ اے فورٹ اور وہ جو ان کے جیسے ورل وار ٹو کے کچھ ٹرینر پلینز تھے اور جو استعمال ہوتے وہ استعمال کیے اس پہ سے ایک میں بلڈوگ ٹرینر کا اکروباتکس کا جس میں میں نے بھی وہاں پہ فلائن کی اور اس طرح ایک پوری ایک انسٹیوشن کو بلد اپ آج اگر آپ پرانکس یونیورسٹی کو دیکھیں تو ہمارے لیے بڑی ایک انپوچنیٹ سی چیز ہے کہ اتنا ریج کلچر ایک ہریٹیج ہر لیہا سے آپ کو ایک چیز دی جا رہی ہے اور یہ ایک اتنی زبردست لرننگ کیونکہ جو لرننگ یا یونیورسٹی ہوتی ہے مطلب اگر آپ گروت کی بات کرتے ہیں تو گروت صرف یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو کانکریٹ جنگل بنا جاتا ہے اگر میں آپ جیسی یونیورسٹی کی مثال دوں اگر جیسی یونیورسٹی کو اس جگہ اس لوکیشن سے نکال کے کسی ایک نئی بیلڈنگ میں ڈال دیں اور وہ سارے لوگ ہیں تو وہ جیسی یونیورسٹی کی سول نہیں تو اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک اپنی سول ہے میرا تو خیال ہے کہ اس کو بیلڈ اپ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پہ اس امبریلا کے اندر جتنے ایوییشن ٹریننگ انسٹیٹوٹس تو سٹارٹ پہ جیسے یو ایوییشن مینٹیننس ایوییشن مینجمنٹ کے کورس کرا تے اور بھی ملک میں جہاں جہاں جس طرح بھی ایوییشن کی ٹریننگ کی جا رہی ہے یا پلائن کرائی جا رہی ہے اس جگہ پہ والٹن میں سب کو کنورج کیا جاتا ابھی بھی مگر اس کو مزید اس انفرسکچر کو اس طرح گرو کیا جاتا یہ تاکہ اس کے وہ جو ایک لرننگ ایلیمنٹ ہے لوگ کچھ ایسے وہاں پہ لوگ ہیں جو مطلب تیس تیس تاریس 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 ہیں اور یہ ہے مطلب ایک ایک انویزیبل لرننگ ہوتی ہے ایک انویمنٹ ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایبزورپ کرتا ہے یہ نہیں اپنی ٹیکس بکس میں جو دکھتا ہے اور ایک ریلیٹڈ آپ کو اپنے فیلز کے ایک براڈر اوور بھی جتا ہے تو میرا تو یہ ویجن ہے کہ اس کو ایک ایوییشن انیورسٹی ایوینچلی بنایا جائے ایوییشن انسٹیٹوٹ بنے جس کے اندر سارے فلائن کلاب انشاءاللہ 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 کیونکہ آپ کی اتنی رچنس ہے وہاں پہ اور ایک ایسی انوائیمنٹ ہے اور میں اس کو بات کری ہوں اور جب میں اس کو پرانکی سے پیر کٹی تو ای خیال ہے اس کو اس طرح سوچ میں محسین صاحب سے پوچھ رہا ہوں محسین صاحب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ائر کراف نیوز تو یہ تھوڑا تھوڑا مجھے اس کا بیکگروند بتائیں کہ یہ نائنٹین پیفٹی ون کا شمارہ ہے اور یہ جو چیز ہے اس کا تھوڑا سا بیکگروند بتائیں کہ یہ ہے کیا اور اس میں کتنی ہسٹری ان ریچ ہے یہ بسیکلی یہ جو آپ اس وقت جو نیوز ویل دکھا رہے ہیں یہ آسٹر ائر کراف یہاں سے یوکے تک فلائی کیا تھا ونگ کمانڈر احمد صاحب نے تو جس وقت وہ یہاں سے ٹیک آف کر رہے ایران ایران سے ٹرکی اور میڈلی ایس سے کائرو وغیرہ سے ہوتے وے ان کی فلائٹ لاغز ہیں اس کے اندر انہوں نے سارے چہروں کے اندر جہاں پہ جتنے 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 ایڈیٹوریل میں جو سیکنڈ لائن میں ونگ وانڈر زہیر احمد صاحب کا نام بھی لکھا ہوئے جی ہاں تو you know it is there is so much of history اور اس کو use کر چاہیے تھا اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پہلے زیادہ ہمارے جو technicians تھے Aircraft technicians وہ under metric ہوتے تھے اور بڑی مشکل سے کوئی FSC ہوتا تھا پچھلے چار سال میں ہم نے پانچ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے جس میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہے ایرو سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد ہے یونیورسٹی آف لاہور ہے اور سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ مل کے پور ایر پروگرام ایوییشن ٹیکنالوجی کا شروع ہوا جس کی وجہ جیسے اب ہمارے پور ایر پروگرام کے جو گریجویٹس آرہے ہیں وہ بلکل فوری کوالیفائی ہیں انٹرنیشن لیول کے ہیں اور ہمارے پائلٹس اور انجینیرز اب پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور یہاں سے نکل کے وہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو جیسے سارا کہہ رہی سٹارٹن پوائنٹ ہے ہم Walton Aeronautical University بنا سکتے ہیں جو کیونکہ Walton کا نام ہے ہمارے سکوڈن کو فوری انٹرنیشن بھی مل جائے گی اور ماشاء اللہ ہمارے سکوڈن اتنے ٹیلنٹ ہیں اس پر نہور فلائن کلاب کے اور ہائیبر ایوییشن کے پائلٹس جو ایر باس اڑا رہے ہیں ساروں کے اوپر ان کے پاس کچھ پہ کیپٹن بن گئے ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں مقدوم احمد محمود صاحب ایک اور ٹی وی شو کے اندر یہ بتایا کہ بھائی اگر آپ آج Walton بیج رہے ہیں کل کو آپ ایج 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 بیج بھی تو وہاں پہ بہت سارے پیسے بنائے جا سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو ہیرٹیج کی جگہ پہ جگہ آپ کے قائد آزم پر آئے اتنا انٹرنیشنل ہیرٹیج ہے اس کو پریزیر کرنا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے آپ نے ایرپورٹ بندی کرنا ہے تو کم از کم آپ یہاں پہ کوئی دو کسی ہیں موسی صاحب اس پہ میں آپ کا چاہوں گا کہ کومنٹ آج کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں خاصت پہ جو گورنمنٹ والے وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی ایشوز ہیں اور سیکیورٹی ایشوز یہ ہیں کہ وہاں پہ آپ پہ پتہ ہی ہے ایک تو یہاں پہ ایرپورٹ کے اور اس طرح ڈسٹرک بنانا ہے اور ہائی رائز بلنگز بنانی ہے وہ ابو دابی کا وہ بھی ایڈیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کب یہ ڈسین ہو گا تو پروسپریٹی کی حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک بزنس ڈسٹرک بنائے جائے لہور انٹرنیشنل کو موف کر دیا جائے سیالکورٹ موٹر وے کے پاس یا ننکانہ صاحب کے پاس ایم 3 موٹر وے کے اوپر اور یہاں سے فلائنگ ایکٹیویٹی کو والٹن سے اٹھا کے لہور پریزنٹ کی لہور انٹرنیشنل کے اوپر لے کے چلے جائیں اب یہ ان کا ہونا چاہیے جو منسپالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ فنل ایریا کے اندر کوئی کنسٹرکشن نہ ہونے دیں ان فیوچر بھی میں نے سینٹر مونکہ امریکہ میں ساری فلائنگ کی جو کہ لس انجلس انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بلکل بغل میں ہیں لیکن وہاں پہ بھی کافی ساری کالنیز آرامد اس ایریا سیکنڈ اس بزنس بزنس ڈیسٹرک کے بارے بزنس ڈیسٹرک اس پر میں ایک حقیقت بتاؤ کہ مین بلوور کے اوپر ٹرائ کون سینٹر اسکری ٹاورز اور بہت ساری بلڈنگ خالی پڑی ہمارا یہ ڈر ہے کہ یہاں پہ 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 بلڈنگ ہوگی یہ پہ 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 سو کمائے گا دوسرا ہزار کمائے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس دن ان سے لینڈ ایک وائر کیا تھا آج سے پچاس سال پہلے ستر سال پہلے فور ان ائرپورٹ اب جب آپ اس کا پرپس چینج کلپ کو بھی 30 اکر کی اچھی کامپنسیشن دیں اریجنل لینڈ اونرز کو بھی دیں یہ تو نہیں ہے نا کہ آج کے جو پولیٹیکل فیوریٹس ہیں وہ کمالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ بلڈنگ بھی جائیں گی وہ بھر نہیں سکیں گی کیونکہ ہمارا سارا مین بلوورڈ کی اوپ ملٹی سوری بلڈنگ جو ہیں وہ خالی پڑی بھی ہیں اور ہماری یہاں پہ گلاب دیوی ٹی بی ہاسپٹل ہے اور مارڈل ٹاؤن کا گرین ایریا اور یہ وارٹن ائرپورٹ کا گرین ایریا یہاں پہ پارک بنائیں یہ مل کے لہور کو بریدنگ سپیس دے گا یہاں پہ گلاب دیوی ہاسپٹل کے جو ٹی بی کے پیشنٹس ہیں ان کو اچھی انوائرمنٹ دے گا لیکن پھر بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ جب تک ایک اچھی سٹرانگ جگہ مرید کے اندر جیسے کہا جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں منموم ایک سال میں آپ جگہ بنا دیں ایک سال کے لیے وارٹن کھولیں اور اس کے بعد یہاں پر پوری سوسائٹی ریسائٹ کرے گی کہ یہاں پہ کیا چیز بننی چاہیے لیکن بغیر یہ جو محسین صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ آلٹرنیٹیو دے دیں اور پھر آپ اس کا جو بھی آپ نے کرنا کر لیں جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کا بیسک آرگومنٹ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں اگر پھر ویکن ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو یہ آرگومنٹ دینا ہی چاہیے کہ آپ ہمیں آلٹرنیٹیو دیں آپ کہیں کہ ہم اس کے اوپر کچھ پرابلم ہے سگنل میں یہ محسین صاحب آپ دائیے گئے اس بڑی سٹرونگ اپنین ہے کہ وارٹن کو یہاں پہ کانٹینیو کرنا چاہیے اور اس کی جو ہریٹیج ہے اس کو منٹین کرنا چاہیے یہاں پہ کاریدی آزم کا لینڈ کرنا بہت بڑی بات تھی تھی پھر پھلائی سیلور کو بیشنا شروع ہو گئے جو ہم سب کو دے رہے ہیں کہ ان کی ہماری ہنڈر ڈیئر ٹرڈیشن جو ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور آج کا جو منی انٹریس ہے وہ سپریم ہو گئے ٹھیک ہے ڈاکس سرہ روی آپ جی جی بالکل اچھا پہلے تمہیں اس چیز جو آپ نے بات کی تھی نا کی سیکیورٹی ایشو یہ والی چیز ہیں تو اس میں جو ایک مین کنسان ہوتا ہے جب پائلٹ کھٹ ہیں وہ ہوتا ہے آپ سٹی گل خلیرنس کہ ان کا کسی بھی طرح سا کوئی کو آپ سگنل پرابلم ڈاکس ساری آپ کا سگنل جو ہے وہ week ہے پلیس کم بیک اگین پلیس کم بیک اگین ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ پلیس کر دوں جی یہاں سے جب جہاز ٹیک آف کرتے ہیں تو ہمیں اس کے فنل ایریا کے اندر سٹوڈنس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ فنل ایریا کو جہاز کو مینج کیا جاتا ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو لیکن خدا کے شکر ہے کیونکہ مینٹننس پروسیجرز یہاں پہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ آج تک کبھی کوئی سیکیورٹی لیپس ہوئے کی آج تک کبھی کوئی لیپس ہوئے ایک وہ ایکسیڈنٹ ہوا ضرور تھا جس کے اندر مارڈل ٹاؤن میں ایک جہاز کی رہا تھا جس میں دونوں پائلٹ اور کو پائلٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن گراؤنڈ کی اوپر کوئی مسٹا نہیں ہوئی اس کے علاوہ کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے جس کے ایک چیز مجھے بتائیں نا ہیں کیا وہ بھی یہ پروپٹی ٹائکونز بننا چاہتے ہیں کیا ہو کیا رہے دیکھیں جی درائیون فورس اس کو بند کرانے کے اندر تو پروپٹی کے لوگ ہیں اور وہ پہلے بھی تھے پی ملن پشلی گورنمنٹ کے اندر بھی تھے تو پشلی گورنمنٹ کے اقلاب بھی یہاں کے سٹیکھولڈرز نے لہور پلائن کلپ کے ساتھ مل کے سب نے سٹے لے لیا تھا اور اس وقت بھی گورنمنٹ نے یہی کہا تھا کہ اس کو وارٹن کو کنٹیو کریں تو ابھی اس دفعہ وہ لوگ فیلحال انہوں نے ہمارا وارٹن بند کر رہا ہے لیکن وی آر اگر ہم ساری آسل سلیج اس کے اندر ہمارے چانسز اس لئے سٹرونگ ہیں کیونکہ سیول ایوییشن نے کوٹ کے اندر ہی کہا تھا کہ پہلے ہم ان کو مرید کے بنا کے دیں گے پھر وارٹن بند کر یں گے پھر سڈلی انہوں نے کہا کہ جی کیابنٹ نے ڈیسائید کیا کہ وارٹن ری سٹارٹن آف وارٹن ائرپورٹ اور تیل دی ٹائن کے ان آلٹرنیٹ اس وقت ہمارا یہ خیال ہے اور ان کے حساب سے وارٹن ائرپورٹ کی اوپر ہائی رائز بلڈنگ بنانے سے لہور کا ٹیمپریشر بڑھے گا لہور کی پولوشن بڑھے گی لہور کے اندر دست انوارمنٹ بڑھے گا تو اگر انہوں نے نیکسٹ اربن سینٹر لہور کے گرد بنانا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہاں سے پچیس تیس کلومیٹر دور لے کے جائیں اور وہاں پہ بنائیں تاکہ ایک سیکنڈ انڈسٹریل کمرشل سینٹر ضرور بنائیں پینکنگ مارکس ہیں وہ اگر آپ دے دیں بتائیں ہمیں کہ اب کیا کرنا کیا ہے جی بالکل میرا تو یہی سٹانس ہے کہ والٹن کو اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو آلٹینیٹ نہیں مووز کریں جہاں تک جو آپ کا سیکیورٹی کا آگیومنٹ ہے وہی ہے کہ یہاں پہ بہت چھوٹے جہاز کریں زیادہ بڑے جہاز آپ ریٹ نہیں کرتے اور ویسے بھی نائٹ فلائنگ نہیں ہے تو یہ ایک تریننگ انسٹیوٹ اور اس کو اگر اسی لیول تک اگر اسی لیول تک اس کو مانٹین کیا جائے اور باقی ہے کہ اس کو آسا آسا آریشن کے لیے گروہ کرنا چاہیے جیسے باقی انسٹیوٹ کے ساتھ اور تریننگ اور ایوانچلی اس کو کرنا چاہتے ہیں وارٹن انیورسٹی باقی ہے کہ اگر وہ کوئی لانڈسکیپنگ کرنا چاہتے ہیں انوارمنٹ پرینڈلی اس کو کرنا چاہتے ہیں درست لگانا چاہتے ہیں تو ایوانٹ سی اپرابلم وید ایوانٹ اس میں کوئی کلیش نہیں ہے ایوانٹ ایوانٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایوانٹ شروع آنٹ ایوانٹ سپیس دے رہے ہیں وہ آلٹن سپیس آپ ایوانٹ سنٹر کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک رچنیس اور ایوانٹ سنٹر اور سنٹر کی زیرتی ہے یہ تو ہمارا کی سی سنٹر لرننگ ہے ایک سینٹر آف لرننگ ہے اس کو ہم کس طرح I mean it is very painful that we see کہ یہ کس طرح destroy اس میں واقعی it is painful اور محسن صاحب anything you want to say in the end جی ہمارے لیے پاکستان کی جو future of aviation participation ہے یہاں پر ایک کامپنی ہے جو جہاز اسیمبل بھی کرتی ہے منفیکچر بھی کرتی ہے تو آج ہم اسیمبلنگ اور منفیکچرنگ کر رہے ہیں تو کل کو یہاں پر designing شروع ہوگی drone design ہوں گے drones کی development ہوگی so the future مطلب ہم نے back end پہ جانا ہے اب ہم نے engines بنانے ہیں jet engines بنانے ہیں جہاز design کرنے ہیں تو یہ this is the place where such an activity can take place تو آپ basically یہ کہہ رہے ہیں کہ aviation industry is in danger right now yes اللہ اللہ اس سے بچائے ہمیں اور میں تھا تو اس کا سوچ دے ہوں کہ جی 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 Sharon کو پتر ہتا ہے کہ ہم پچھل انٹرویو میں بات پ've جو ہم engines design 工 کی ضوان پر ہم نے jet engines design نتż yapt ہی develop کی بھی کی بі تو میں بھی اس کو سی طرح دےد ہی ہوں کہ جب ہم اس کو ایکسپاند کریں تو اسے انڈسٹری ہوتے ہیں ایکسی انڈسٹری ہوتی ہے وہ نقصب سے ایک اسے بھی ایکسین کھر سکتے ہیں تو آپ اسے پر سکتے ہیں فکر یہ ایکسی انڈسٹری ہے کہ اگر آپ کو اتراج کی مختلف کی طرح اللہ علیہ وسلم اور اگر اسے انڈسٹری پر ترہا ہی ہیں تو آپ اتنا نئی تکنولوجیز رہی ہیں ہźنٹری پلانز سپر سونٹ پلانز شکریہ environment of pilot training, skill training aviation management aviation research and development aviation manufacturing it should all come together at one place and یہ سارے جس کے stakeholders ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اپنی ایک ایک اسیسٹم ہوتا ہے اس میں پورا ایک اسیسٹم ہوتا ہے ایک enabling environment ہوتی ہے جو کہ انسان کو بناتی ہے اور یہ بہت بہت ضروری ہے تو اس میں یہ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے جیسے ہم transfer کی میں مثال دے رہی ہوں کہ وہاں پہ کوئی بہت سینئر اسی سال کے رائل اے فوس کے پائلٹس کبھی وہاں پہ ہانگ اراؤنڈ کرتے تھے ہم ان کے ساتھ اگر دس منٹ بیٹھ بھی لیتے تھے تو ہم کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم نے اس کو preserve کرنا ہے ہم نے اس کو بچانا ہے اس کو ایک Walton University Walton Aviation University بنید ہے تو نام بھی میں نے آپ کو سجد کرتے ہیں آگے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم میں جو ویژن کے پرابلمز اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ویژن سیئی اور جیسے محسن صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمیں ویژنری ریڈرز کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ محسن صاحب اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں آخر میں صرف یہ ہوں گا عمران کھان صاحب سے میری گزاری ہی ہوگی کہ قائدی آزم یہاں پہ اترے تھے آپ قائدی آزم کو ہی فالو کریں ملک ریاض کو فالو کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہمیں ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت اس وقت ہے وہ ایک ویژنری لیڈر کی ہے ہمیں بہت سارے ملک ریاض ہوں گے لیکن جو قومیں بنتی ہیں وہ ویژنری لیڈرز کے طریقے بنتی ہیں اور آپ بھی وہی بننے کی کوشش کریں آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بن دو میرے فقر کے لئے کافی ایک تو ہی میرے پروردگار ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے قردن بطمائے خیشرا تو دانی حساب اکم و بیشرا مجھسرا اکسانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازہ دیجئے جلدی ملاقاتوں کو انشاءاللہ اللہ حافظ